اوزرہ سامنے تو آؤ چھلیے ان کی بیوی کے ساتھ ان کے خاص اچھے سنبند نہیں تھے اور آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اور کون کون تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیبریسن میں تھے ٹرومہ میں تھے اور وہ باہر نہیں نکل پائے ایک بیماری سے لڑنے کے بعد وہ دوبارہ ان کو کیسے فیلئر ہوا تھا کیسے ان کے آرگن جو ہیں فیل ہو گئے تھے سڈنلی ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے کیوں ان کے آرگن فیل ہوئے کیا ان کو پرسانی تھی اور کف سے وہ اس طرح سب چیزوں سے گجر رہے تھے تو آئیے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ ارنب گو سامی بھی کیوں چھپ ہیں ابھی تک تو دوستو بکاس سرما کے ایک فرینڈ ہیں بہت پرانے فرینڈ ہیں وہ لوگ ساتھ میں کام کیا کرتے تھے وہ پیندر ان کا نام ہے انہوں نے پوسٹ کے جریعے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے کے ویکتی تھے بکاس سرما اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کی کس طریقے سے آگے آئے اور کس ٹائم سے وہ محنت کر رہے تھے دوستو بات طبقی ہے کہ جب وہ لوگ ساتھ میں کام کیا کرتے تھے انڈیا نیوز میں تب یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بکاس سرما جو تھے کہ کافی وہ محنت کرتے تھے زیادہ نہ بولنے والے وہ انسان تھے وہ ہمیسے یہی کہتے تھے کہ میں یہ ڈاؤن ٹو ارث رہنا ہے اور کبھی ایسا نہیں سوچنا اگر میں آگے بلندیوں پہ پہنچوں گا جیسا کہ ان کا ٹریم تھا کہ انہوں نے ایک سٹار اینکر بننا ہے اور انہوں نے بن کے بھی دکھایا تو دوستو انہوں نے اپنی پوشٹ میں یہی لکھا ہے جیسا کہ اس نے بولا تھا تو آج جو ہے وہ ویسا ہی تھا وہ بہت ڈاؤن ٹو ارث تھا ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی گھمند تھا یا کچھ اس کو یہ تھا کہ وہ جو ہے اتنا بڑا اینکر ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان میں کہ گھمنڈ آ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے یہ صحیح سے بات نہیں کرے گا کسی سے وہ ہر کسی سے کھلنے ملنے والا انسان تھا چاہے بولتا کم تھا لیکن سب سے کھل مل جاتا تھا تو اس سمیے کی بات یہ ہوئی تھی کہ ان کی لائف سب ٹھیک چل رہی تھی لیکن سادھی کے بعد جو تھا بکاس سرما کے جو ہیں سمبند اپنی بی بی سے زیادہ اچھے نہیں رہے آپ کو بتا دیں کہ ان کی بی بی بچے جو ہیں الگ رہتے ہیں ان کا گھر گریٹا نویڈا میں ہے لیکن بی بی بچے جو ہیں الگ رہتے ہیں اور ان کے بی بی نے جو ہیں ان پر ایلیگیسن لگائے تھے بہت ہی گندے ایلیگیسن تھے دوستو وہ ان کی چھوٹی سی بچی ہے چار سال کی اس پر ایلیگیسن لگائے تھے اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیجی کی اور ساتھ منہوں نے یہ ایلیگیسن لگائے تھے کہ ان کے سسر جو ہیں انہوں نے ان کی خود کے ساتھ بدتمیجی کی جبکہ یہ سامنے آیا اس کے کوئی پروف نہیں ملے اور ان کے سسر کبھی گریٹر نوڑا بھی نہیں آیا یعنی ان کے گھر کبھی نہیں آئے جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے اس کے بعد یہ ساتھ یہ سامنے آئی ہیں جیسے کہ پوشٹ میں بھی نظر آیا کہ ان کی بی بی کے جو ہیں کسی مسلم بیکتی کے ساتھ جو ہے سمبند پائے گئے ہیں اور بعد میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے الٹا ہی بکاس سرما کو اس میں فسانی کی کوہزز کی کہ ان کی کہیں اس طریقے سے جو ہے سمبند ہیں یا اس طریقے سے ان کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہے تو اپیندری آدب اور بکاس سرما کے بیچ ہر رات جو ہے بکاس سرما آفس سے نکلنے کے بعد اپیندری آدب جو کی اس سمجھ جینیوش میں کاریرات تھے تو ان کو پک کرتے تھے اور پک کرنے کا مطلب جیسے کہ اپیندری آدب نے بتایا کہ ملنا نہیں تھا وہ اپنی پرسانیاں مجھ سے سیر کرتا تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ سب پرسانیاں سے گجر رہا ہے وہ ڈپریسن میں ہے ٹروما میں ہے نہ صحیح سے کھاتا ہے نہ صحیح سے پیتا ہے لیکن دوستوں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بولا نہ صحیح سے ڈائیٹ ہونا نہ صحیح سے کھانا کھانا ایک ڈپریسن میں وہ چل رہے تھے بہت ٹائم سے اس بیئے سے ان کا سریر بھی ایک طریقے سے کھوکلا ہوتا جا رہا تھا اورگن فیلیر کا بھی ریجن یہی بتایا جا رہا ہے دوستو لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہتے تھے اور ایک پرائم ٹائم میں وہ ایک نئی جوز کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے تھے ایک نیا جوز دکھائی دیتا تھا کہ ایک سٹار اینکر اس طرح ایک ایسی لائف جی رہا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی لائف جی رہا ہے جس میں بہت زیادہ ڈپریسن میں ہے پھر بھی اس طریقے سے دونوں لائف کو ہینڈل کرنا قابل تاریف ہے دوستو کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے کس طریقے سے وہ اینکرنگ کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب اور کہیں نہیں جانا اسی چینل پر ٹکے رہنا ہے اس طریقے سے ان کا ٹائلنٹ ہمیں دکھائی دیتا تھا پرائم ٹائم انہیں ملا ہوا تھا رات کے نو ایک آپ سمجھ سکتے ہو پرائم ٹائم اس اینکر کو ملتا ہے جس میں بہت زیادہ ٹائلنٹ ہوتا ہے جس کی آواز بلند ہوتی ہے اور جس کے اندر اتنی کریٹیوٹی ہوتی ہے باتوں کو رکھنے کی کہ سامنے والا ایک طریقے سے ہزمورٹائس ہو جائے کہنا تو غلط نہیں لائے گا اگر ہم ٹی بی کے باہر بیٹھے ہیں اور ہم ایک طریقے سے ان سے آکرست ہو کے ان کی جو ہے اینکرنگ سنتے ہیں اور دیکھا بھی گیا تھا دوستو ان کا کہنا ہمیشہ یہ تھا کہ انہیں ہمیشہ نیائے کے لیے ہی لڑنا ہے اس لئے سوسان سنگھ کیس میں دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اور کسی چیز سے وہ نہیں ڈرے تھے آپ کو دکھا دیں ایک بیڈیو بھی سیئر ہوئی تھی ان کی کس طریقے کے ویکٹی تھے لیکن اب ایسی ویڈیو کا ان کے وائرل ہونا جس طریقے کہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے ان کی ویڈیو میں کس طریقے سے وہ ڈپریسن کا سکار ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں نہ روٹی وہ بتا رہے ہیں صبح میں نے روٹی بنائی تھی سبزی بنائی تھی ایک روٹی بچ گئی تھی یہ دیکھئے بٹیے بہت کڑی ہو گئی ہے خود بنائی ہے میں نے دیکھا ہوں گا یہ پتنی جو ہیں انہوں نے اس کو ان کو ایسے ڈپریسن میں ڈالا نہ ان کے بچوں سے ملنے دیتی تھی نہ ویڈیو کو انہوں نے لاشٹ تک وہ ویڈیو کول کے لیے بولتے رہے لیکن ان کو ایک ویڈیو کول بھی نہیں کی گئی ان کے بچوں سے بھی بات کرنے نہیں دیا گیا تھا تو ان کی بہن یہی چاہتی ہیں کہ اس معاملے میں ایکسن ہو اور جو ان کے بھائی کو ایک ٹرومہ میں ڈپریسن میں ڈالا گیا تھا ان کی پتنی کے ثروب ان کو اس کے لیے سجا ہو اس پر ایکسن لیا جائے اور اس پر سوال کھڑی یہ ہو رہے ہیں دوستو ارنب بوسوامی اور ریپبلک بھارت جو ہے اس پر ابھی تک جو ہے کوئی ایکسن لیتا ہوا نظر نہیں آیا ہے نہ اس مدے کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی پتنی نے جو ان کے ساتھ اتپرنڈ کیا ایک ٹرومہ میں ڈالا سوسان سنگھ کے کیس میں دیکھا گیا تھا بڑھ چڑھ کے سب نے حصہ لیا تھا لیکن بکاس سرما کے کیس میں کوئی آگے آتا ہوا نجن نہیں آرہا ہے تو یہی ہے دوستو ایک مہیم سی چالو کرنے کی جرورت ہے جیسا کہ اور سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دیکھا جا رہا ہے جسٹس فور بکاس سرما جی ہاں جسٹس فور بکاس سرما ایکسپوس کریں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں دھمکیوں میں بولتے بولتے کچھ لوگ دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں ہم اس سارے سارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بی بی جو ہیں پتنی ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جو ساتھ میں مل کے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں لگاتا درا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہو کسی بہن کا کوئی بھائی ہوتا ہے تو وہ یہ کام کر لیتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کس بارے میں کر رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے دوستو ایک طریقے سے ان کو دھمکایا گیا تھا ایک ٹروما میں ڈالا گیا تھا اور بعد میں جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو یہی امید کریں گے کہ بکاس سرموں کو آگی جاکی جسٹس ملے گا جو بھی ان کے ساتھ غلط ہوا ان کے گناہ گاروں کو سبق سکایا جائے گا اور اس طریقے سے کوئی کسی کے ساتھ نہ کروائے آگے جا کے وہ ٹروما سے گجرتے ہوئے نجر آئے ایک ایسی بیکتی جو جن کے بارے میں ہر کوئی تاریف کر رہا ہے ہر کوئی ان کے بارے میں یہی بتا رہا ہے جس سے بھی آپ بات کر لو اگر آپ ان سے جڑے بیکتی سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کہیں سے انفورمیشن ملتی ہے تو ہم اس بارے میں بتا پا رہے ہیں اور آگے بھی ہم کوسس یہ کر رہے ہیں کہ ان کی سسٹر جو ہیں ان سے ہم سمپرک بنانے کی کوسس کر رہے ہیں لگاتار اگر ان سے ہمارا کوئی سمپرک ہوتا ہے تو ہم وہ بات آپ تک جہور پہنچائیں گے کچھ پرتے کھلتو ہی نجر آتی تو ہم آپ تک جہور پہنچائیں گے تو دوستو ایسے ہی آپ سپورٹ کرتے رہیے اب ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی سچائی کی خوش کے ساتھ سب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے ست میں جیتے